اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں آپ کے ساتھ لائیو ہوں اور آپ کو دے دوں گا سعودی عرب سے آج ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کیا ہے بھائی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھائی آپ کو یہاں یہ بتا دوں گا اوہ پاکستانیوں ابھی میں آپ کو بھائی بات بتا دیتا ہوں پاکستانیوں کے سعودی عرب میں کیا کارنامہ یہ لوگ کر رہے ہیں آپ کو میں یہ بتا دوں گا سعودی عرب کے شہر ریاض سے بارہ افراد کو گرفتار کیے گا بارہ افراد میں بھائی ہندی اور پاکستانی سے یہ تعداد تو نہیں بتائی گئی ہے کہ ان میں سے ہندی کتنے تھے پاکستانی کتنے تھے لیکن بارہ افراد کو سعودی پولیس نے ریاض شہر کے تین بڑے ایریے جو جن میں ہیل نسیم ایک بڑا ایریہ شامل ہے ان میں سے یہ کار بھائی کرنے تھے میں آپ کو وہ ان کی وردت کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں یہ کیا کام کرتے تھے تو وہاں سے ان بارہ افراد کو گرفتار کیا گا جو کہ ہندوستانی اور پاکستانی ہیں مکس ہیں جی ابھی تعداد کا تو بتا نہیں ہے لیکن بارہ افراد ہیں تو پہلے یہ ہم آپ کو یہ بتا دوں پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو ٹاور لگے ہوتے ہیں کمپنیوں کو ٹیلی نور جیز وارد وغیرہ کہ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی میرے بھائی ہیں وہ تو بہت خوبی جانتے ہیں کہ وہاں سے چور یہ بہت ہوتی تھی کوئی رات کو چور آگا جی وہ گن مین کو باندھی ہے وہ بیٹرییں اتار کر لے گئیں جی ڈیزل سارے نکال کر لے گئے ہیں تو وہ اگر کوئی گن مین ایسا ہے تو وہ ڈیزل چورے کیے جا رہا ہے اگر کوئی اوپر فور مین ایسا ہے تو وہ اس کو کچھ چونہ لگے جا رہا ہے تو پاکستان میں ایسا مکس قسم کا کام چلتا تھا ماملے میں یہ تو ہم نے سنا ہوگا تو ابھی سعودیار میں آپ نے دیکھا ہوگا سعودیار میں جو ٹاور لگے ہوتے ہیں کمپنیوں کے جن میں زین ہے موبائلی ہے تو آپ نے سہراؤں میں پہاڑوں میں یا شہروں میں بھی کہیں اپنے ٹاور دیکھا ہوگا تو وہ ایسے لگا ہوتا ہے اگر کئی تعلیرہ لگا ہوا ہے تو تو کوئی مشکل ہوگا ہے اس کو باندھا ہوا ہے اور سائدوں پر دیوار بھی نہیں کی جاتی ہے ایسے لوہے کی شبک بغیرہ لگائی جاتی ہے باس تو اس کے اندرے قروب بغیرہ بنا ہوتا ہے وہاں پر زیادہ تو بجلی پر چلتے ہیں لیکن جنرنیٹر بھی میں نے دیکھیا جنرنیٹر پڑے ہوئے ہیں تو تیل کی ساتھ میں بڑی ٹینکییں پڑی ہوئی ہیں ظاہری سے بات ہے اندر بیٹری بغیرہ اور سارا نظام ہوگا جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے تو یہ جو بارہ افراد کو گفتر کیا گیا ہے ان کا کام یہی تھا کہ ریاض کے ان تین بڑے حصوں میں سے یہ ٹاوروں سے چوری کر رہے تھے چوری کیا کر رہے تھے بھی بجلی کا سمان ڈیزل نہیں چوری کر رہے تھے یہ میں آپ کو واضح کہا تو ڈیزل کیا چوری کریں گی یہاں تو بجلی کا سمان اور تامبے کا سمان اور جو ایسی وگرہ کے ساتھ جو ان کو چیز چاہیے ہوتی تھی وہ نکال لیتے تھے اور بیٹرییں یہاں میں آپ کو بھائی یہ واضح کہا تھا ان کو سعودی عرب کا ٹاوروں میں جو بیٹرییں استعمال کی جاتی ہیں یہ ماشاءاللہ ہیوی قسم کی بیٹری ہوتی ہیں اور پاکستان میں ان کے کافی اچھے دام ہیں تو شاید یہ پاکستان بھی کارگو گھرا دیتے ہو لیکن یہاں پر بھی کہیں بیجتے ہوں گے تو میں آپ کو لیمٹ بھی بتاتا ہوں کتنے لاکھ ریال کا ان لوگوں نے سمان چوری کیا تھا ابھی تک تو ابھی پکڑے گئے ہیں بارہ گرمی ہے بارہ افراد تو ان تین لاکھوں سے چوری کرتے تھے یہ ٹاوروں سے میں نے جو آپ کو سمان بتا رہی ہے سیم پاکستان والا حساب تھا باقی ڈیزل نہیں چوری کرتے تھے یہ تھا تو سعودی پولیس نے پھر ان کے بھائی ظاہری بات ہے ان کے مبائی سی ای ڈی بہت تیزہ ان لوگوں نے پھر کاروائی کیا ان کے پیچھے چڑے ہیں تو جب ان کو گرفتار کیا ہے دھونڈا ہے ان کو پہلے یہ نظر رکھتے ہیں بندے پر پانچ سات دن دا دن پندرہ دن پھر اٹھاتے ہیں سب کے سب تو بارہ کے بارہ تمام کو اٹھایا پھر تو جب پتہ کیا ہے سب ان سے کچھ سمان برامت ہوا ہے پھر سب جو رپورٹ اندر جو ہی تھی وہ اور ان سے پوچھ کچھ کے بعد ٹوٹلا بھی آپ کو میں تصاویر اور نیوز دکھا بھی رہا ہوں سعودی اخبار کی طرف سے تو آٹھ لاکھ چو سٹھ ہزار کے قریب ہے غالباً جو تو اتنے لاکھ ریال کا یہ لوگ سمان چوری کر چکے تھے ریاض شہر سے سعودی ارب کے تو پاکستانی بھائی سعودی ارب میں ایسے بھی بہت ہیں جو کہ اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں الحمدللہ اپنی حق حلال کی روزی روٹی کماتے ہیں اور ایسے بھی بہت ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا جو دو نمبری سے کام کرتے ہیں اور بعد میں گرفتار ہوتے ہیں اور ہمارے ملک کا نام بدرام کرتے ہیں تو بھائی آپ نے اگر دو نمبری کرنی ہے ایسے پیسہ کمانا ہے تو پاکستان جائیں پھر وہاں پر کچھ کرنے یار ایسے ادھر کیوں تمام طرح پاکستانیوں کو زلیل کرتے ہیں رسوہ کرتے ہیں ظاہری سے بات ہے اگر کوئی سعودی دوسرا دیکھتا ہے تو وہ جب کوئی اور پاکستانی کو دیکھے گا تو وہ بولے گا یار یہ چور ہیں یہ ایسے کہ پیسے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگا لائک سے لگے کہ اپنی سہت کا خیار رکھے گا اللہ حافظ